لو بھائی تو ان کا کھانا لے کر آ گئے ہم اور یہ کیسے کھلا بھائی بھائی تمہیں کس نے کھلا سیبرائیٹ ہمارا کھلا بھائی اور گیٹ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ سیبرائیٹ کا جو گیٹ ہے نا جو ہم نے پنجرہ رکھا ہوا ہے اس کا اس کا گیٹ سیٹ نہیں ہے تھوڑا بہت خراب ہے تو تم لوگ کو پتا ہی ہوگا یا پتا نہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ہو بھائی یہ دیکھو یہ ایسا بند ہوتا ہے ہاف بلکل اس کو نا میں اٹکاتا ہوں ایسے کر کے اور یہ بھی صرف اٹکتا ہے اگر یہ تیز تیز مارتا ہوگا نا ایسے کر کے اوپر ہو گیا یہ دیکھنا یہ ایسی ایسے کھل جاتا ہے اس کو کھلنے میں نا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی جب ہی ہمارا سیبرائیٹ جو بھار ہے لیکن شکر ہے کہیں گیا نہیں میں صرف کھانا لینے گیا تھا میں آپ پر آنوں گا پھر سٹارٹ کرتا ہوں پر بھائی یہ بھائی شاہ پھر رہے ہیں آرام سے سیبرائیٹ کو ہم کھول نہیں پا رہے تھے پر یہ آج خود ہی کھول گیا چلو اچھی بات ہے کیونکہ اور اس کی مادی بھی لانی ہے اس کی مادی ہو گئی وہ چھوٹے آلی کی ہو گئی ہمارا جو بف ہے وائیڈ تو ان لوگ کی مادیاں بھی لانی ہے ہمارے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ملا اور دوستو آج تو نا میری بلکل بھی طبیعہ سیڈ نہیں ہے مجھے راست سے 103-104 بخار تھا اور ابھی بھی ہے بات کرنے میں آپ اندازہ لگا رہے ہو گئے حتیٰ کہ میں نے کپڑے بھی چینج نہیں کر رہے تھے تو میں چڑڈے کے اندر ہوں چڑڈا اور شٹ کے اندر تو میری حمد نہیں تھی بلکل بھی آج اٹھنے کی پر میں نے ملا نہیں آرہا آرہاں پر تو ویلوگ تو لازمی بنانا چاہیے پھر سے ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارا دانا جو ہے دوستو وہ بلکل اینڈ ہو چکا ہے بلکل اینڈ صرف ابھی کا تھا تو دو سپٹیمبر سے چھ سپٹیمبر تک تیز بارشیں بتائی ہیں تو اس وجہ سے میں نے بھائی کو دانا لینے بیج دیا اتھر بھائی کو اور دوسرے بھائی تھے ان کو ساتھ بیج دیا کہ آپ لوگ دانا لیاو لے تو میں کل بھی آتا پر بارشوں کا کچھ نہیں پتا اگر کل سے بارش سٹارٹ ہو گئی تو دوستو ہم فس جاتے ان کی خوراک اس کے بعد بلکل ختم تو وہ لے کر آ جاتے ہیں ان کا بھی ویٹ کر رہا ہوں میں وہ کفتہ کاتے ہیں کچھ نہیں بتا خیر سے ان کو ہم دانا ڈالنا شروع کریں اور بھائی آپ کے بھائی نے جو ہے دوائی والا پانی بھی بنا دیا تھا بھائی آج ان کو تیسرا دن ہو جائے گا دوائی والا پانی پیتے ہوئے تو سیبرائٹ جو ہے وہ گوم رہا ہے صحیح ہے چلو بھائی تم ہاتھ میں آ رہے ہو یا نہیں یہ بتاؤ نہیں بھائی یہ کہیں اوپر نیچے نہیں چڑھ جائے طبیعت پہلی سیٹ یہ پکڑنا عذاب ہو جائے گا چلو بھائی یہ دو سب سے پہلے تو دوستو میں نے دھانا بھگو کے چلا گیا تھا میں ان کا دھانا اس میں مکس کروں اور پھر ہم ایک ایک کر کے انسار کو کھول کے کھلانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بھائی یا میں نے گودے کو پیالے رکھے ہیں سارے نیچے ان کے پیالے بھی نکال کے رکھ دیئے تھے تو آج تیسرا دن ہے بھائی دوائی لازمی دینا تو یار کھانا تو میں نے ڈال دیا ہے اور بھاؤنی کھلا بھائی جلدی سے کھالے پھر ہم کسی اور کو کھلتے ہیں باقی ایک چیز یار میں تم لوگ انا آج دکھاؤں ایک قدرت کا یار یقین مانو نظام واقعی میں بولتے ہیں نا دوستو کہ اگر آپ کو کہیں گھان سکھانی ہے تو وہاں پہ ہلکا تھا باجرہ ڈال دو پر یار میں سمجھ یہ نہیں یار آپ یہ دیکھو یہ ہوا باجرہ سے یہ یہ دیکھیں دوستو ہمارے اس پنجرہ میں کو گئی ہے یار وہ دیکھیں سامنے میں دیکھاؤں کھول کے وہ دیکھیں یار اچھی کھاسی کھاسوگ گئی ہے یا اپے وہ گئی ہے گھاس اور یہ دیکھیں یہ گئی ہے گھاس میں تو سوچا تھا اس کے مدن تھوڑتا باجرہ ڈال دوں یا یوں گھا دوں ت Edgar ہمارا پنجرہ خراب ہو جائے گا تو دیکھا رہے میں اس گھاس کو توڑتا ہوں اور اس جگہ کو سوراں ساف کرتا ہوں اس کے نیچے آلے سے کو کیونکہ اس پنجرے میں ہمارے ابھی کوئی ہے بھی نہیں دونوں کے دونوں پوزشن کھالی پڑے میں پانی زیادہ آ رہتا ہے اس وجہ سے پہر چاہر دوستو آج جو ہمارا مین کامرہ ہے وہ ہم کرتے ہیں میں اب جو اس کے انڈے نکال کے کینڈلنگ کرنے والا ہوں کیونکہ ہمیں تقریباً بارہ دن یا پندہ دن ہوگا ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ بچے بنے بھی ہیں یا نہیں تو جلدی سے چیک کرتے ہیں آپ اور ہم تو یا دوستو اب جو ہے نا میں انڈے نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں یا مجھے بڑے پریشانی ہو رہی ہے مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یا اللہ کرے بچے بنے بے ہوں یا یہ بہت پریشان کرتا انڈے نکالتے ہیں دیکھو 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 کہوں تک آیا ماننے کے لیے مجھے ماننے آتی ہے تو بھائی دونوں انڈے میرے ہاتھ میں ہیں اور مجھے بڑی وہ ہو رہی ہے کہ یا اللہ کرے ان میں بچے ہوں تو خیرتے دوستو میں ان کو جا کے اندیرے میں چیک کرتا ہوں یا روشنی میں تو نظر نہیں آئیں گے اور پھر تم لوگ کو بھی بتاتا ہوں کہ بچے ہیں خوش خبری ہے یا پھر نہیں تو تو منڈ میں آیا میں یا انڈے تو میں نے سیکھ کر لیے اور انڈوں میں وزن بھی ہے اور یا کچھ ایسا خاص نہ باز ہی نہیں ہوا جو مطلب دیکھا جائے تو باقی دوستو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 60% چانسز ہیں کہ بچے نکل آئیں اور 40% ہے کہ نہیں تو دیکھتے ہیں لیکن مجھے پورا ہوئے کہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں بچے نکل آئیں کیونکہ اندر بنے ہوئے تو ہیں انڈوں کا وزن بتا رہا ہے اور انڈوں کا اچھا خاصا وزن ہے اچھا خاصا وزن ہے خیر سے دیر کیے بغیر دوستو دونوں انڈوں کو میں رکھ دیتا ہوں آپسین کے نیچے اور دیکھتا ہوں کہ انہیں کتنا ٹائم مہتا بارہ پندرہ دن ہو گئے تو میں نے ویڈیو میں نہیں دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کب رکھتے ہیں انڈے تو اب ہم اس کو واپسی رکھ دیتے ہیں چلو بھائی یہ لو تمہیں ہی بیٹھی گئے اوہ 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 بھائی یہ حملہ بڑا گندہ کرتی ہے چلو بھائی تو واپسی انڈے رکھ دیئے تو یہ چیک کریں آپ لوگ یہ جائے کے بیٹھے ہیں اپنے انڈوں پر پتہ نہیں یہ گسے والی بہت ہے جب اس کے بچے نکلتے ہیں تب بھی یہی کرتی ہے بہت گندہ مطلب بولتے ہیں کہ مارتی ہے اور پھر بچوں کو بھی نقصان ہوتا ان کے چیز سے پیر سے بھائی انڈوں میں بچے تو ہیں یہ تو مست ہے یا تو انڈے خراب نکلیں گے یا پھر انڈوں میں بچے ہوں گے کیونکہ انڈوں میں اگر فل بن گئے ہوں گے تو وہ پھر واضح نہیں ہوتے انڈوں میں ایک نصے آ رہی ہوتی ہے وہ شروع میں واضح ہوئی تھی جب ہم نے رکھے تھے نصے بنی بھی تھی تو بچے بن چکے ہیں اب میں ٹائمنگ پیریٹ دیکھتا ہوں یا اور ویڈیو کے حسابتے کہ کتنا رہے تھا پیر میں نے جو ہے انڈے چھے کر لیے دوستو وہ تقریب انہ دس دن ہوئے ہمیں رکھے ہوئے ابھی میں نے ویڈیو دیکھی تو اس کے اندر دس دن ہو گئے ہمارے کو تو خیر سے نصے اب نہیں واضح ہوں گے اور اندر اگر بچے بن رہے ہوں گے جلدی میرے پاس اس کے تقریباً میرے پاس تین سے چار بچے آگے ایسے ہی زائے ہو چکے ہیں اور وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے پر اس بار میں نے بہت کو سوچا ہوا جیسے بچے آئیں گے میں ایک ایسی چیز بناوں گا تاکہ وہ جو ہے نا سیف رہے اب جو ہے نا دوستو ہم کھولنے والے ہیں باشا کو چلو بھئی آجاؤ باشا چلو اور میرے کو یہ دیکھنا ہے کہ کٹتا تو نہیں ہے نا چلو چلو جلدی آو جلدی آو یہ یہ باشا نے اور یہ لگا دی بھائی ماشا اللہ یار پڑا حسین اور خوبصورا سی باشا خود دیکھو آپ لوگ یہ دیکھو ماشا اللہ یار اور یہ اچھی بات ہے یہ کارڈ نیرہ نہیں تو سلطان ہوتا نا اتنی دیر میں میرے اکپر حملہ کر چکا ہوتا اور تین چٹ تانگیاں مار چکا تو پتا نہیں یار کیا ہو گیا سلطان کو سلطان نہ کٹ خنب ہو گیا یار بہت زیادہ کٹ رہی ہے اور مجھے کمنٹ آئے تھا بھائی کہ اس کی لڑائی کرا دیں تاکہ اس کا گصہ نکل جائے تو سیٹ رہے گا تو یار ہم ویسے کرا دیں تو نہیں ہے پر آپ کی بات صحیح ہے ان کی لڑائی سے ہی ان کا یہ جو کٹنا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے بات آپ کی بلکل صحیح تھی کہ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی ہوا تو ہم لڑواتے نہیں تو ہمیں سلطان سے ہی کرانی پڑے گی ایسے کیا دیکھ رہے ہو اگر تم سیٹ ہو جاؤ نا تو مجھے ضرورت نہ پڑے تو میں اندر کھانا ڈالنے کی سمجھے مجھے یار ضرورت دینا پڑے پر نہیں بھائی یہ دیکھو ابھی بھی اس کو نا یہ کہ کھول دوں اور یہ مجھے مارے اس کو نہیں مارے گا پہلے میرے پیچھے بھاگے گا سلطان جو نا سدرے گا نہیں یہ دیکھو اوہ بھائی نہیں پیچھے ہی رہو خلاف لگے فارغ کر دیا ہے بھائی باقی یار میں بھائی کا ویٹ کر رہا تھا پر وہ ابھی تک نہیں آئے دانا لے کے بولے تو مجھے ایک دو اور بھی کام ہے میں نے کال پہ پوچھا تو بولنے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو خیر سے دانا آ جائے گا رات میں آپ کوئی ایسا مسئلہ لی بات دیا کیونکہ ہمارے جتنے سارے پرندے ہیں سب کو میں نے پورا کر دیا ہے دانا بانی سارا سب کا پیٹ فل ہو گیا ہے باقی بھائی یہ رہ گئے تھے ہمارے جو ڈیلی ویس کے ہمارے جو ہیں ٹیم کبوتر تو اس کو جو میں دانا کھلا رہا ہوں دیکھو یار کیسے پیارتے کارا ہوتا ہے یار میں چاہ رہا ہوں یہ ٹیم ایسے ہی ہو جائے بٹ یہ نا میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا اب مجھے اس کو یہ ٹریننگ دینی ہے کہ میں اس کو دور سے بلاؤں تو یہ اڑتے ہوئے میرے ہاتھ پہ آگیا بیٹے اور خود کھائے تو یہ ٹریننگ یار دینا سٹارٹ کرنی ہے اب میں نے آج سوری تبیہ سیٹ نہیں تھی خیر کل سے کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر جیے گا اور ہمارے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب بھی کر لی جیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا بابائی چلی یہ لیکھاو یار میرا ہاتھ دکھ جاتا ہے اچھے کڑے گھر ہے